یہ صبح نو بج کر پانچ منٹ پر ہوا ہے جس میں تیرہ لوگ شہید ہوئے ہیں اور ففٹی تری انجرڈ ہیں ان تیرہ میں دو آرمی کے جوان شہید ہوئے ہیں دو پولیس کے اور ایک اخپل کور کا بوائی سکاؤٹ یوسف شہید ہوئے ہیں اور جو زخمی لوگ تھے ان کو ایویکویٹ کر دیا گیا ہے آرمی نے اپنے ہیلیکاپٹرز کے ساتھ تو اپنی جو آرمی کی کیولٹیز تھی وہ بھی ایویکویٹ ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ جو سیویلین کیولٹیز تھی سیدو آسپٹل میں وہاں سے بھی چار لوگ جو کرٹیکل تھے وہ پشاور ایویکویٹ ہو گئے ہیں ہیلیکاپٹر کے ذریعے ہیں تو ابھی میں آسپٹل سے ہو کے آئے ہوں میرا جانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کی مزاج پرسی بھی کی جائے دیکھا جائے اور اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ اگر کوئی اور کرٹیکل کیولٹی ہے جس کو ایویکویٹ ہونا ہے یا ضرورت ہے تو ان کو ایویکویٹ کیا جائے لیکن الحمدللہ ایسی کوئی ڈاکٹر صاحب ایم ایس صاحب مجھے بتا رہے ہیں کہ ابھی ایسی کوئی کیولٹی نہیں ہے جس کو ایویکویٹ کرنے کی ضرورت پڑے یہ ہمارے خیال میں اٹھارہ اور بائیس سال کی درمیان کی عمر کا کوئی لڑکا تھا جس نے یہ خودکش حملہ کیا ہے اور یہ رکشے سے اترا ہے اور اس کے بعد جو ہمارا سنتری تھا اس نے جب اس کو چیلنج کیا ہے تو اس نے اپنے آپ کو ایکسپلوڈ کیا جس سے یہ نقصان ہوا تو اس میں میں دو باتیں آپ لوگوں میڈیا کے توسط سے کرنا چاہتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ میں دہشتگردوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ عوام سوات کی عوام ہے یہ جو بچے ہیں جو میرے دائیں بائیں کھڑے ہیں یہ بوائی سکاؤٹس یہ سوات کے سکاؤٹس ہیں اور یہ جو آرمی کھڑی ہے یہ پاکستان کی آرمی ہے تو یہ اتنی جلدی اس سے گھبرانے والی نہیں ہے نہ ہم اس سے ایسے دھماکوں سے اور شدت پسندوں کے ایسے سلسلوں سے گھبرانے والے ہیں نہ پہلے گھبرائیں نہ بھی گھبرائیں گے اور یہ ہمارے چیرے آپ جو یہاں لوگ کھڑے ہیں ان کے چیرے دیکھیں اور میں آپ لوگوں کو کہوں گا کہ ان بچوں کا کلوز اپ دکھائیں کہ یہ مسکراتے چیرے ماشاءاللہ جو ہے اور جتنا بھی ہمیں قربانی دینی پڑی ہم قربانی انشاءاللہ دیں گے سوات کی عوام کی خاطر سوات کی عوام نے پہلے بھی قربانیاں دیں ہیں اور ابھی بھی سوات کی عوام جو ہے ہر قربانی کے لیے تیار ہے اور پاک فوج ان کے شانہ بشانہ ساتھ رہ گی جب تک کہ یہ ناسور مکمل طور پر ختم نہیں ہو جائے گا تو یہ فوج جو ہے یہ اسلام کی فوج ہے اور پاکستان کی فوج ہے دونوں لازم و ملزوم ہیں جو کام ہم کر رہے ہیں سوات کے عوام کے ساتھ مل کے یہ اسلام کی راہ میں کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ اس کو ہم مکمل کریں گے اور یہ جو تھوڑے بہت دہشت پسند رہ گئے ہیں ان کو جلد سے جلد انشاءاللہ ختم کریں گے دوسری بات جو میں آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں آپ کی ذریعے سے سوات کے عوام سے کہ پہلے بھی میں نے گزارش کی تھی آج پھر میں گزارش کرتا ہوں کہ برائے مہربانی آپ لوگ سب آپ کی مدد کے بغیر یہ کام کامیابی سے مکمل نہیں ہو سکتا یہ جو بچہ جو لڑکا جو ہے جس نے خودکش عملہ کیا ہے یہ کہیں سیدو کے علاقے سے نکلا تھا یہ کسی گھر سے نکلا ہوگا یہ ایک رکشے میں بیٹھا رکشہ والا اس کو لائے اور یہاں وہ اترا وہ رکشے والا اگر تھوڑے اکلمندی کرتا اور بٹھانے سے پہلے اس کو دیکھتا تو شاید وہ وہیں پہ مسئلہ ختم ہو جاتا جس گھر میں رہ رہا تھا اگر وہ گھر والے یا محلے والے الیٹ ہوتے تو یہ نوبت نہ آتی تو اس لیے میری منگورا کے عوام سے سواد کے ان جنرل اور منگورا کے عوام سے ان پرٹیکلر یہ درخواست ہے کہ آپ لوگ اپنے اپنے علاقے میں الیٹ رہیں اور کوئی آدمی یا کوئی بچہ یا کوئی غیر ضروری شخص نظر آتا ہے تو اس کی اطلاع ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے ہیلپ لائنز پہ دیں قریبی چیک پوسٹ پہ دیں تاکہ ان کے خلاف کاروائی کر سکیں سیکیورٹی فورسز تو یہ دو باتیں میں کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالی جو ہے جو لوگ آج شہید ہوئے ہیں ان کو قبول کرے اور مقبول کرے ان کے درجات بلاند کرے جو لوگ زخمی ہیں اللہ تعالی ان کو جلد صحتیاب کرے لیکن یہ میں دیکھ کے مجھے دلی خوشی ہوئی ہے کہ میں جو اب زخمیوں سے مل کے آئے ہوں ان کا حسلہ اور ان کے چہرے کی رونک زخمی ہونے کے باوجود تو اس بات کی قوائی دیتی ہے جو میں پہلے آپ سے شروع میں بات کی کہ سوات کے عوام یہ عوام جو ہے سوات کی عوام ہیں یہ بچے جو ہیں یہ سوات کے بچے ہیں اور یہ فوج جو ہے پاکستان کی فوج ہے یہ مل کے یہ مسئلہ انشاءاللہ حل کریں گے اور یہ ان کوششوں سے جو دہشت پسندوں کی ہیں یہ گھبرانے والے نہیں ہیں نہ پہلے گھبرائیں ہیں نہ آئندہ گھبرانے والے تو اس میں انشاءاللہ ہم اس کو کام کو مکمل کریں گے